محب بھی علی اور شیعہ علی میں فرق ہے محب گھر میں بیٹھ کر بھی محب ہو سکتا ہے محب کسی اور کی راہ پہ چل کے کسی اور کا محب ہو سکتا ہے محب میں فاصلہ پڑ سکتا ہے آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کو امریکہ سے محبت ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کو یورپ سے محبت ہے ہے نا محبت ہے کوئی جو کہے مجھے نہیں یہ محبت سب کو محبت ہے امریکہ سے محبت ہے پیدا پاکستان میں ہوئے محبت امریکہ سے ہے پیدا پاکستان میں ہوئے محبت انگلستان سے ہے ہو سکتا ہے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو پیدا کس ماں باپ کوئی اور ہے محبت کسی اور سے ہے ہو سکتا ہے فاصلہ ہو سکتا ہے لیکن شیعہ اور اس کے مولا میں فاصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے بہت ساری دفعہ یہ لوگ آتے امہ کے سامنے آ کر کہتے اے امام ہم آپ کے شیعہ ہیں امام مجتبہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں امام نے فرمایا توبہ کر استغفار کر توبہ کر استغفار کر تاجب سے کہنے لگا میں نے کیا کیا فرمایا یہ جو دعویٰ زبان پر کیا ہے کہ میں تمہارا شیعہ ہوں اس کی بابت توبہ کر جب تک توبہ نہیں کرے گا تیرے گناہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اس نے کیا کہا تھا میں آپ کا شیعہ ہوں یہی کہا تھا اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا اسی پر امام فرما رہے ہیں تو توبہ کر کیوں توبہ کر امام نے فرمایا اس لیے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے کہنے لگا میں آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں میں آپ کے دشمنوں سے عدعوت رکھتا ہوں امام نے فرمایا اس کی میں تعاید کرتا ہوں انہوں سے عداوت بھی رکھتا ہے لیکن تو ہمارا شیعہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو میں سلو کیوں کرتا اگر علی کو شیعہ ملتے تو علی پچیس سال سکوت میں کیوں گزارتے اگر حسین کو شیعہ ملتے تو بدردی کے ساتھ کربلا میں قتل کیوں ہوتے اگر زین العابدین کو شیعہ ملتے تو ساری عمر کیوں روتے رہتے اگر امام قازم کو شیعہ ملتے تو بغداد کے زندانوں میں کیوں جان دے دیتے اگر امام رضا کے شیعہ ہوتے تو دن دہڑے امام کو اٹھا کے خوراسان کیوں لائے جاتا اور اگر آج بھی اس زمین پر شیعہ ہوتے تو وہ بارمی حجت بارہ سو سال سے پردہ غیبت میں نہ ہوتی فرق ہے محب اور شیعہ میں محبت تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے شیعہ لفظ شیعہ قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے اب باس بھی کرتے ہیں کہ یہ شیعہ کہاں سے شروعہ شیعہ کس نے کہا شیعہ کون ہوتا ہے یہ شبہات عموماً ممرو پر جو بات آ جائے پھر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے یہ شیعہ لفظ رسول اللہ نے فرمایا تھا شیعہ بہت عظمی ماضی مقام ہیں سب سے عظیم کٹیگری مسلمان کی شیعہ ہے شیعہ توجہ فرمائے شیعہ اب جب کئی سرزنش کی بات آتی ہے تو ہم ساتھی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب کبھی ایمان کی اور اس کی بات آتی ہے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے بات پہلے سن لو شیعہ ہوتا گیا ہے پھر گریبان میں دیکھنا ہا ہے ہم شیعہ ہیں یہ شیعہ نہیں ہے سب سے مسلمان کی سب سے عالی ترین کٹیگری کو شیعہ کہتے ہیں سب سے عالی مسلمان جس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہ ہو اس کو شیعہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہے شیعہ کا لفظ عربی لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا ہے اب یہ ہم لوگوں سے جا کر پوچھیں شیعہ کون ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مورم میں نظر آتے ہیں ایسی ہے نا تعریفات دیفینیشن شیعہ کی شیعہ کون ہیں جو مورم میں نظر آتا ہے پھر پوچھو شیعہ کون ہیں کہتے ہیں جو مسجدوں میں نہیں ہوتا اسر کی علامتیں لوگوں نے یا کئے کالے کپڑے جیسے پہنے ہوتے ہیں نہ عزیز من شیعہ سنو کیا ہوتا ہے شیعہ تشعی اور شیعہ ایک ہی دونوں ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں تشعی اور شیعہ تشعی اور تشعی کہ وہ عام طور پر غلط یہ اصلاح بھی کر لیں مومنین کہتے ہیں اہل تشعی ہم اہل تشعی ہیں دوسرے مومنین دوسرے مسلمان اہل سنت اہل سنت اور اہل تشعی یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے اشتباع غلط ہے اہل تشعی نہیں اہل تشعی تشعی نہ کہا کریں بلکہ تشعی 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 کہیں کہ ہم اہل تشعی ہم شیعہ ہیں اور دوسرے ہمارے برادران اہل سنت ہیں اہل سنت وال جماعت ہیں جو انہوں نے اپنا نام رکھا ہے شیعہ کیا ہے شیعہ کسی ہی دوسرا ایک لفظ بننا ہے تشعی تشعی اہم طور پر جنازے کے لئے استعمال ہوتی ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اس کو تابوت میں رکھتے ہیں کندوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں بعض وقت اس عزیز کے ایسے بوڑے بزرگ وارث ہوتے ہیں اس کے نانا نانی دادا دادی بزرگ جو ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتے لیکن یہ ان کے خاندان سے یہ بیٹا ان کا بیٹی ان کی پوتا ان کا نواسہ ان کا یہ خدا سب کے مومنین سب کے اولاد کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائی لیکن ہوتا ہے آئی دن ہوتا ہے موت ایک حق چیز ہے کوئی مر جاتا ہے خاندان میں اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ بزرگ یہ ماں باپ یا یہ دادا دادی یہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے لہذا جب جنازہ نکلتا ہے تو یہ جنازے کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں اپنے عزیز سے بچھڑنے کی پاہ اوپر رو رہے ہوتے ہیں یہ رونا دلیل ہے کہ ان کو اس مرہوم سے محبت ہے وہ عقیدت ہے لیکن یہ بزرگ جو بوڑے گھر میں بیٹھے ہیں اور معذور انہیں کی وجہ سے یا بڑاپے کی وجہ سے جنازے کے ساتھ نہیں نکلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تشعیع جنازہ میں شریک ہیں تشعیق انندہ نہیں ہے کیوں کہ تشعیق انندہ محبت کرنے والے کیسے ساتھ ساتھ تھوڑے سے فاصلے سے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ چل رہے ہیں زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو جنازے سے آگے بھی نہ ہو اور بہت فاصلے پر بھی نہ ہو بلکہ کے ساتھ متصل ہو کر پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تشعیع پیربی جنازے کے تابوت کے پیچھے پیچھے جانا یہ تشعیع ہے تشعیع اپنے مرہوم کے جنازے کے پیچھے پیچھے جانا ہے تشیع اپنے امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے تشیع اپنے امام کے پیچھے جانا ہے ورنہ اگر آپ اپنے امام کے لیے گھر میں بیٹھ کر روتے رہیں اپنی مسجد میں روتے رہیں اپنی امام بارگاہ میں روتے رہیں اور امام آپ کا کہاں پہنچائے اور آپ پیچھے بیٹھ کر اس سے محبت میں روتے رہیں تو آپ کا شمار محبوں میں ہوگا شیعوں میں نہیں ہوگا شیعہ سب سے اہلا کٹیگری کو کہتے ہیں جو اپنے امام سے ایک فاصلہ بھی ایک قدم بھی دور نہیں رہتا فاصلہ نہیں ڈالتا اگر ہم دیکھیں علی علیہ السلام کی فوج میں دیکھیں اتنی فوج تھی علی علیہ السلام کے ساتھ لیکن اس میں مالک اشتر شیعہ علی ہیں باقی محبِ علی ہیں کیوں کہ فاصلہ پڑ گیا باقیوں نے علی کو چھوڑ دیا محبت کرتے تھے لیکن پیروی مالک اشتر وہ ہستی ہیں جو علی سے کبھی جدہ جس میدان میں علی ہیں اس میں مالک اشتر ہیں جہاں علی نہیں ہیں وہ مالک اشتر بھی نہیں شیعہ یعنی پیرو اپنے امام کا پیرو فاصلہ بھی نہ ہو جس کا اپنے امام کے ساتھ جس میدان میں امام ہے اس میدان میں وہ ساتھ جنانگ پیروی ہمیں روز Emerید